موسیقی اسلام علیکم ناظرین میڈیسن ورلڈ پی کے کی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ڈاکٹر احمد سلمان حاضر ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کا وقت بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا ناظرین آج ہم بہت ہی ایک انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں اور ایسی انفرمیشن جو ہم سے پہلے ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں دی ہوگی اور وہ یہ ہے ناظرین کہ دنیا میں فرسٹ کرونا وائرس کے خلاف ٹیبلٹس بنائی جا چکی ہیں اور یہ یوکی ریگولیٹری اتھارٹیز نے ان کو اپروو کر کے ان کو ریجسٹر بھی کر دیا ہے سو اب یہ علاج کے لیے بھی جا سکیں گی ناظرین اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ انجیکشنز دیے جا رہے تھے کرونا کے سیریس پیشنٹس کو سو وہ کافی مشکل بھی تھا اور ایکسپینسیو بھی تھا اور اب جو ہے وہ یہ ٹیبلٹس بنا لی گئی ہیں اور یہ اپروو بھی کر لی گئی ہیں سو ناظرین آج ہم آپ کو ان ٹیبلٹس کے حوالے سے ڈیٹیل دینے والے ہیں کہ یہ کیا ان میں ایکٹیو انگریڈینٹ ہے یہ کس کمپنی میں بنائی ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں سو ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ ایک انٹی وائرل کیونکہ یہ ڈرگ ہے سو اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ مونلیو پائرابیر ہے جو کہ ایک کرونا وائرس کے خلاف ایکٹیو ڈرگ ہے ناظرین یہ ڈرگ جو ہے یہ یوکے ہیلتھ ریگولیٹری ایتھارٹیز نے جو ہے وہ اپروف کر دی ہے سو یہ ٹیبلٹ صبح شام فائیو ڈیز کے لیے ان پیشنٹس کو دی جائے گی جو کہ ایجٹ پیشنٹس ہیں یا جن میں زیادہ سویر سیمٹمز اپیر ہو رہے ہوں ان پیشنٹس کے لیے یہ دوائی بہت ہی مفید ثابت ہوگی یہ امواد کے رسک کو 50% تک یہ دوائی کم کر دیتی ہے ناظرین ہیلتھ سیکٹری یونائٹڈ کنگڈم ساجد جعوید کے مطابق یہ ایک دوائی جو ہے یہ گیم چینجر دوائی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ بہت ہی تاریخی دن ہے کیونکہ آج بہت ہی امپورٹنٹ دوائی تیار کر لی گئی ہے اس کے علاوہ ساجد جعوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب لوگوں کو دوائی جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی دی جا سکے گی بجائے کہ ان لوگوں کو ہسپیٹلائزیشن کی ضرورت پڑے اور ان کو ہسپیٹل میں ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑے ناظرین یہ دوائی امریکہ کی کمپنی مرک فارماسوٹیکلز نے تیار کی ہے اب ہم چلتے ہیں ناظرین میکنیزوم افیکشن کی طرف کی یہ دوائی کام کس طرح کرتی ہے ناظرین ہم نے آپ کو جو ہے وہ پہلے ہم نے کوویڈ وائرس کے حوالے سے اور اس کے کتنی اقسام ابھی تک بن چکی ہیں کتنے ویریانٹس اس کے آ چکے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی اور کرونا وائرس کام کس طرح کرتا ہے اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو اس کا لنک ہم اوپر دے دیں گے ناظرین کرونا وائرس جو ہے وہ ہماری باڈی میں جا کے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے ملٹیپلائے ہوتا ہے ایک سے دو اور دو سے آٹھ ایکسپونینشل گریٹ سے یہ ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے سو ناظرین یہ دوائی کس طرح کام کرتی ہے اس کے کچھ انزائیمز ہیں جن کو یہ یوز کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ ریپلیکیشن کا عمل پورا کرتا ہے سو یہ دوائی انزائیمز کو جا کے ٹارگٹ کرتی ہے اور انزائیمز کو جا کے انہیبٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے سو جب یہ اس انزائیم کو جا کے ڈیمیج کرتے گی تو وہ کرونا وائرس جو ہے وہ باڈی میں ملٹیپلائے نہیں ہو سکے گا اور جب وائرس ملٹیپلائے نہیں ہو سکے گا تو وہ اپنے سنگین اثرات اور سیمٹمز اور جو کرونا وائرس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ باڈی کے اندر پیدا نہیں کر سکے گا ایک اور ناظرین بہت ہی اچھی بات وہ یہ کہ ہم نے جیسا کہ ڈسکس کیا تھا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے نئے ویرینٹس بنتے جا رہے ہیں جس میں ایلفا بیٹا گیما انڈ ڈیلٹا ویرینٹ ابھی تک آ چکے ہیں جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا سو یہ ایک اچھی بات ہے ناظرین کہ یہ دوائی جو ہے یہ ٹائبلٹ جو ہے یہ تمام ویرینٹس کے خلاف ایکٹے پائی گئے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کلینیکل ٹرائلز میں اس کے ریزلٹ کتنے اچھے ہمیں ملے ناظرین کلینیکل ٹرائلز میں کمپنی نے 775 پیشنٹس جو کہ کرونا پوزیٹیف پیشنٹس سے ان کو سیلٹ کیا اس میں ناظرین جو کہ ہوسپیٹلائز پیشنٹس تھے ان میں ناظرین 7.3 پرسنٹ لوگوں کو یہ دوائی دی گئی اور ناظرین 14.3 پرسنٹ لوگوں کو پیشنٹس کو پلیسیبو ٹیبلٹس دی گئیں پلیسیبو ٹیبلٹس ناظرین وہ ہوتی ہیں جن میں کوئی دوائی نہیں ہوتی لیکن وہ بھی ویسی ہی شکل کی ہوتی ہے تاکہ پیشنٹس کو سائکلوجیکل کوئی ایفیکٹ نہ آئے سب میں ایک جیسی دوائی دی جاتی ہے سو 14.3 پرسنٹ لوگوں کو پلیسیبو ٹیبلٹس دی گئیں اور ناظرین اس کی جو ریزرٹس آئے وہ یہ کہ جن لوگوں میں ہم نے یہ مونلیو پائرہ ویر انٹی وائرل ٹیبلٹ دی تھی ان میں ناظرین 0 ڈیرہ ہوئی اور جن لوگوں کو یہ دوائی نہیں دی گئی تھی اور پلیسیبو ٹیبلٹ دی گئی تھی ان لوگوں میں 8 ڈیٹس ریپورٹ ہوئی سو ناظرین اس وجہ سے ان ریزرٹس اور ٹرائلز کی بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوائی ایک بہت ہی موثر دوائی ثابت ہوگی اور انشاءاللہ یہ آنے والے عرصے میں بہت ہی بہت سے لوگوں کی یہ جانے بچانے میں اہم کردار ادا کرے گی اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ دوائی جو ہے وہ کو امریکن مرک فارماسوٹیکلز نے تیار کی ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ نے فائزر کا نام سنا ہوگا بہت سے لوگوں نے فائزر ویکسین بھی لگائی ہوگی فائزر بھی اسی طرح کی دو ٹیبلٹس پہ دو ڈرگز پہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور اپ ڈیٹ یہ کہ سویس روش فارماسوٹیکلز وہ بھی ایک ٹیبلٹ پر کام کر رہی ہے سو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں ان کمپنیز کی بھی دوائیاں مارکٹ میں آ جائیں گی تو ناظرین اس وجہ سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ بہت جلد یہ دوائیاں آ جائیں گی اور بہت سے لوگوں کی قیمتی جوانے بچانے میں اہم کردار ادا کریں گی ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور یہ انفرمیشن اپنے دوستوں اور اشتداروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ناظرین جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میڈیسن ورلڈ میں ہونے والی اسی طرح کی اپ ڈیٹس اور نئی نیوز آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ڈاکٹر احمد سلمان کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی